بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انڈین ہائی کمیشن کے سامنے بھی اور اسی طرح ٹین ڈاؤننگ سٹیٹ میں بھی دو پروامز کا اعلان ہو چکا ہے مولانا فضل عمر قادری صاحب کی دعوت پر میں یوم سیاہ کے حوالے سے شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں اور چوزی صاحب جو ہمارے ریڈر اف اپوزیشن ہیں اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رنواہ ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں اور ہم نے آپس میں مشاورت کی ہے چونکہ یہ دونوں پروامز تحریک ازادی کشریف کے ساتھ اظہاری جیٹیٹی کے لیے ہیں ہندوستان کے مظالم کے خلاف بین الاقوامی سطح پر اعتجاج کے لیے ہیں اس کا مقروع چیرہ بے نقاب کرنے کے لیے ہیں تو ان دونوں پروامز کو کامیاب کیا جائے انشاءاللہ ہم سب سے پہلے لین ہائی کمیشن کے سامنے کھٹے ہوں گے اور وہاں پر مظاہرہ کرنے کے بعد پھر ہم ساتھ دوسرا پروام جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ کامیاب کریں گے تو سارے اپنے حباب سے اور قائدین و ضرمہ اور شوقہ سے ہماری یہی درخواست ہے کہ اس وقت نکالیں اور اس میں نکلیں اور دونوں پروامز کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا برپور کردار ادا کریں اس کے نتیجے میں کشمیر میں ایک خوصے اور امید کا پیغام بھی پہنچے گا اور انہین ہائی کمیشن کو بھی ہم اپنے جذبات اور احساسات خنوے کریں گے کہ ظلم اور ستم کے خلاف ساری دنیا میں کشمیری سرابہ اعتجاج ہیں اور اسی طرح اپنی کمیونٹی کو بھی یہ پیغام خاص طور پر نئی نسل کو کہ وہ اس تحریک کا حصہ بھی بنے تو انشاءاللہ انشاءاللہ لحاظ سے یہ پروام تحریک ازادی کشمیر کی یکچیتی کا باعث بنے گا اور ان دونوں پروامز کو برپور طور پر کامیاب کرنے کے لیے آپ ادرات کردار ادا کریں میرے پاس ہمارے ساتھ تحریک کی کشمیر برطانیہ کے صدر جناب فہیم کیانی صاحب بھی ہیں جو بڑے متحرک ہیں اور اس سے پہلے درمودی کی آمد کے موقع پر ایک بڑے مارچ کا وہ اتمام کر چکے ہیں ابھی کونسلز کا ایک کنونشن کیا ہے اور ابھی ہماری اور جوزہ صاحب کے درمیان یہی مشاورت ہوئی ہے کہ یہاں پر جتنے ہمارے یہ قائدین ہیں کل جماعتی رابطہ کمیٹی ہے تحریک کی کشمیر ہے اور جو دوست ہیں جو بھی سرگرمیاں کر رہے ہیں یہاں پر تحریک کی آزادی کشمیر کی تقریبت کے لیے تو ہم سب مل جل کر انشاءاللہ منزل کے حصول کے لیے اپنی جتجو جاری رکھیں گے تاکہ آزادی کی منزل سے ہم کنار ہو سکے ہیں